اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب ہاں میں اس کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمانی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے جب ہے ایمان تو بھئی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا اگر آخرت ہے تو بھئی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ اصل نہیں ہے پھر یہاں کے غموں کو ہس سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور ہماقت ہے یہاں کی خوشیوں میں اپنی لیمٹ سے کروس لیمٹ کو کروس کر دینا یہ ہماقت اور جہالت ہے لیکن یہ ہماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں کوئی پیسے کی پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کسی کو کوئی بیماری ہے اب یہ کرونا میں کچھ تو مانی نہیں رہے جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں بالکل ہی دماغ پیسہ مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہے ہیں کہ یہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے احتیاط نہیں کر رہے ہیں بس دماغ پہ خامخہ کا مسلط کیا ہوا ہے میں جیب میں ماس لے کر بیٹھا وہاں ہوں یہ بولتے ہوئے تو ماس نہیں لگا سکتا نا انسان آپ کہیں گے خود کون سا کی احتیاط کر رہے ہو اور یہ والا ماس اہمی بیکار ہے یہ ٹیشو پیپر ہے اصل ماس وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا ہاں کیا نام ہے اس کا N95 تو لگا لیا کریں ماس کو سواب ملے گا انشاءاللہ احتیاط پر عمل کر لیں مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھینڈا نہیں چاہتا جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں اور ہسپتالوں میں رشہ بھی اتنا بڑھ گیا ہے ہمارے ایک بڑے استاز کا بھی ایک میسج آیا انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے اچھی نرسے تھی یا تو بیمار ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں اب اہم ہی جونئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو اور وہ خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی پھیکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ فیس بک پہ پھیکتے رہو اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کرونا سے ہوا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لوہاہیقین ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں پوری دنیا بے وقوف ہے ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنٹر ہمارے پاس ہر سرچ ہوتی ہے اصل تو جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا احتیاط کرو باقی ہے کہ ڈرو نہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہوئے ڈرو نہیں موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے تو اگر زندگی چاہتے ہو اپنے گھر والوں کی بھی بڑے والدین کی بھی تو احتیاط کر لو بھائی باقی امید کی بات یہ کہ مر جائیں گے نا تو زیادہ زیادہ مر جائیں گے تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے اچھا ہے گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ کیا خیال ہے بھائی نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو ایسے تھوڑی امید ہوگی کچھ تو ہوگا حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا تو مضمونی یہی ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں پیسہ ڈوب سکتا ہے دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے ہیں بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں ان کرونا نے ان کے مو سے پیڑے چھیل لیے سمجھ رہے ہو بہت سے قوموں نے بہت سے ملکوں نے بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں اس کرونا نے ان کے مو سے بھی پیڑے بولو بھائی ہلا دیئے ان کو بہت سے جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں ان کمپنیوں کا دیوالیا نکل گیا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی بشی من الخوف خوف میں مبتلا کر دیں گے ہم کریں گے یہ کام یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے فطرت کا حصہ ہے فطرت بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے بشی من الخوف والجوعی بھوک بھی مسلط کریں گے معاشی نقصان وَلَخْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ مَالْ کا نقصان جانوں کا نقصان انسانی ہلاکتیں ہوں گی وَالثَّمَرَاتْ پیداوار کا بھی نقصان ہوگا تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ سور کرنے والوں کو خوش خبری سنا دے جو غیر مسلم ہے وہ سبر نہیں کرے گا دیکھو غیر مسلم کا جو سبر ہے نا وہ ان کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس سبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں چہرے کے تاثرات سے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ مو سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا تربیت نہیں ہے کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غم زیادہ نہیں ہے لیکن جو دل کی راحت ہے دل کی خوشی ہے وہ اللہ صرف اہلِ ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں خوشخبری جو ان غموں میں سبر کرے گا یہ سبر کرنے والے کون ہیں اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِیبَةً جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے مالی ٹینشن آگئی بے روزگاری ہوگئی جانی ہلاکتیں ہوگئی قَالُو تو یہ جواب میں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ یہ خود سے نہیں ہے ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں یہ اللہ کے تصرفات ہیں اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے جو پہلے سے پلیننگ کے تحت ہو اور اس کی پلیننگ کرنے والا ہمارا ربو اور ہم سے محبت کرتا ہو اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے غلام ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا مطلب بھئی دنیا مسافر خانہ ہے یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے سبر کرتا ہے اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن عجر دے گا نوازے گا وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے یہ ماتھا گرم ہونے سے پتا نہیں چلتا بعض افت دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے چولے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا بولو نا گرم ہو گیا حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں اس کا تھرمومیٹر سے پتا چلے گا موہ میں آپ لگا دیں تھرمومیٹر تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں تھرمومیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پر تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر سو فیصد اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے اس کا پتا اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے اذا مسہ الشر جزوعہ ہے کہ شر پہنچا تو اکدام چیخنا چلانا شور چلابا ہائے یہ کیا ہو یا ہائے یہ کیا ہو یا ہوئی ایسے چیخ رہے پاگل ہو رہے میں خود کچھی کرلوں گا میں یہ کرلوں گا میرے سنی برداشت ہو رہا یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے سمجھ میں آرہی یہ بات یہ صرف وظیفوں والے ہیں اور اگر غم میں اور اٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے غموں میں اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی وی ہے نا وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں ریپورٹ ہے یہ کسی فوجی کا رونا کتنا برا برا عمل ہے ہے کے نہیں ہے میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہے ایک شاعر کا شیر یاد آ رہا ہے اللہ گرہ پورا یاد آ جائے سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تو ہوش نہ اڑانا اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا ہندو نہ کہیں کہہ دے کے روتے ہیں مسلمان کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی ماں بھی روتی ہیں پھر پھر کہتا ہے کٹ جاؤ مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے یہ تو محبت کی علامت رونا تو سنت ہے واویلہ کرنا چھیخنا چھلانا اور وہ تو ماں ہے چلو وہ تو روئے چیخے چھلائے نہیں اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی کی بھی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا کہ دل غم زدہ ہے آنکھیں بہ رہی ہیں زبان وہی کہے جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا زبان سے وہی کہیں جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر اس کا انگلیش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں کہ جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا پھر رونے کی بات کی آئے اور اگر آکے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی آپ سپر پاور ہو آپ نے دنیا میں بیستی کروا دی آپ نے نہیں یعنی آپ کے فوجیوں نے تو ان کو چاہیے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست ٹرکوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں اتوار میں نہیں ملیں گے بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جررت اور حمد نہ ہوتی تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریاکشن الگ انداز سے ہوتا ہے امریکن کے جب لگتی ہے تو پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے چلا رہے ہوتے وہی کیا ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے جاؤ جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امید لگا کے نہیں بیٹھا تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کی الاؤنس لینے کی امید ہے اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے میرے ٹانگ ٹوڑی گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لاکے لگوا دی جائے گی بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہیں میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس طوپوں کی سلامی قبر پر دی جائے یا پچیس طوپوں کی اس سے تالمون فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَرْجُونَ خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا ایسی آگ بری ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں حالانکہ ترجون مِن اللہ مَعْلَى يَرْجُون تمہیں اللہ سے وہ امیدے ہے جو ان کو نہیں ہے اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں آپ نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی اسی طرح آئے گا قیامت کے دن شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ہم نے تو شہدہ کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سنگی اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں دنیا میں نظارہ کرا دیا ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں ماذا اللہ غلط ہیں ہم نے تو بھئی اپنی ناک سے سنگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم تو اللہ نے فرمایا کیا میری باتوں پر یقین نہیں ہے لیکن ذرا دکھا دے تو اور اتمنان ہو جائے گا اللہ نے فرمایا خُذ ارباطم من الطیر چار پرندلو فصر ہن الیک ان کو آوازوں سے معنوس کریں کسی آواز سے معنوس کر دی جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے ان کو زبا کر کے قیمہ بنا کر ٹکڑے بر کر مکس کر چاروں طرف جو پہاڑ چوٹیوں پہ رکھ دیں پھر جس پرندے کو جس آواز سے معنوس کیا ہے وہ آواز نکال پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم کی طرف آئے دوڑتے ہوئے سارے بوٹیاں اوڑ کے زندہ ہوئے پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم کی طرف دوڑ رہے انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی بات ہمیں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا تو بھائی ہم نے تو شہدہ کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سنگی ہے اور میں نے نہیں بہت وں اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا ہم نے تو خود مشاہدہ کی اور ایک کا نہیں کیا ہے بہت سو کا کیا ہے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِين میں ارز کر رہا تھا کے تھرمومیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں سبر جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی سبر کر رہے ہیں مو سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ عدا نہیں ہوتا بھئی اللہ اسی پر راضی ہے آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے کیسا چیختی چلاتی ہیں ایسا روتی پیٹتی ہیں ایسا ڈپریشن ایسی سٹریس وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہو ہے کہ سارے مزے اڑھانے کوئی ٹینشن نہیں ہو میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے آٹھ یا نو بچے سات سات اور آٹھ سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں پھر غالباً تین بچے ان کے بچے تھے جن میں ایک میرے والد صاحب تایا اور ہماری پھوپی تھی اللہ مغفرت فرمائے ان تینوں کا انتقال ہو گیا لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا سات یا آٹھ سال کی عمر تھی کیسا محبوب ہوتا ہے سات آٹھ سال کا بچہ ماں باپ کو آیا ہے پانی پی مٹکے سے گڑے سے پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا انتقال ہو گیا لیکن ان کے سبر کیسا تھا بس روتی تھی ما قدر اللہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں ایسے بوکھل آ جاتے ہیں طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کری نہیں رہے ہیں پہلے رشتے وجود میں آتے تھے میاں میں خرابی ہے عورت برداشت کرتی تھی چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ عورت میں خرابی ہے میاں برداشت کرتا تھا گزارا ہے سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے اب نہیں بھائی عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے بلکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح ہو اس کے اور جناب اخلاق بھی اور ہر معاملے میں اس کا میار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے یہ ہر آدمی کا ہو چکا امام تو بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچہ کر کے چلاؤ کنڈیکٹر سے عبرت حاصل کرو بار بار کہتا بس صبح سے شام لٹک لٹک نازمباد سے لانڈی لانڈی سے نازمباد ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لٹک لٹک کے جائے گا کہہ رات کو سوئیں گے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں پاؤ رکھنے کی انگوٹہ رکھنے کی جگہ نہیں مگر ایک دروازے سے چڑھے گا سب سے کرایہ لے کے شیٹ پہ بیٹھا مزے سے میری حالت دیکھو مجھے تو جگہ نہیں مل رہی جاؤ میں نہیں آرہا وہ کہتے کوئی بات نہیں پیسے جب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی تو بھی اس سے سوتے ہیں مزے سے وہ ٹینشن برداشت کر رہے کہ پیسہ آرہ ہے تو ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ حجر آرہ ہے اللہ کی طرف سے سواب مل رہے آخرت میں زخیرہ ہو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے فمن صبر فلہ الرزا پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے آزمالیہ پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیئے نعم العاب ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمائے کیا خوب بندہ ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نعم العاب یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا بہادر خان نام رکھ دیا کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا کسی کو قائد عزم کا نام دیا کسی کو مادر ملت کا نام دیا مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر اللہ بھی دیتے ہیں لقب نعم اللہ کیا خوب بندہ صحیح کیا خوب بندہ تھا میرا سبر کی وجہ سے وَإِذِ بِتَلَى عِبْرَاہِم رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ سور بقرہ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب عبراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا وہ بھی آزمایش ہیں ان کے اوپر فَأَتَمَّهُنَّ عِبْرَاہِم ان آزمایشوں میں پورے نہیں اترے کامیاب نہیں ہوئے بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے اَتَمَّهُنَّ بہترین طریقے سے ان آزمایشوں میں کامیاب ہوئے کیسا آزمایا اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہماری اولادوں کی حفاظت کرے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے لیکن عبراہیم کو حکم دیا جارہ رہے خود زبا کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے یہ بڑی آزمایش ہے یہ باپ کو خود حکم دیا جارہ خود کٹو گلا یہ تو بہت بڑی آزمایش ہے میں نے اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو فنٹر نہ بنو جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے سبر کرنا شگر کرنا ہے ہاں خود سے آزمایش اللہ سے نہ مانگو خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمایش تم پر آئے یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی سواب بھی نہیں ملتا ملتا